آپ نے سنو ہوگا ڈیفارٹ ہو رہا ہے یا دیوالیا ہو رہا ہے یا میل ڈاؤن ہو رہا ہے وہ ہو چکا ہوا ہے جس طرح کا آپ سوشل میڈیا پہ مختلف فوقات میں نظر آتی ہیں باتیں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے چند دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اس ملک میں حکومت کی زمین پہ چودہ سو پندرہ سو کنال کے اوپر جو ہے گولف کلپ بنے ہوئے ہیں جن میں اس ملک کی اشرافیہ جو ہے وہ اپنی شام بسر کرتی ہے کھانا کھاتے ہیں گپے مارتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں سب سے بڑے مہمے جو بنے ہوئے ہیں سیاست کے وہاں بھی جاتے ہیں اس ملک میں جو سب سے زیادہ جو فائدے اٹھائے ہیں وہ طبقات جو ہیں ان کلبوں میں جاتے ہیں اگر آپ اس میں دو کلب بھی بیچ دینا تو آپ کا کم اس کم چوتے ایسا جو ہے نا آپ کا کرزہ جو ہے اتر سکتا ہے ایک کلب ہے جو لاہور میں پندرہ سو کنال پہ ہے پندرہ سو کنال پہ اس کا پانچ ہزار پہ کرایا ہے مہینے کا اور یہاں پہ غریبوں کی جگہیں جو ہیں غریبوں کی بستیاں جو ہیں اس پہ بلڈوزر چلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے اوپر جو ہے ڈیل اسٹیٹ مافیا جو ہے اپنے پیسے بنا سکتے ہیں یہ بنیادی تضادات ہیں آپ قانون کے محافظ بھی ہیں قانون کو جو ہے انٹرپیٹ کرتے ہیں آپ کو یہ چیزیں اٹھانے چاہیے میں تو اٹھاتا ہوں گالییں بھی کھاتا ہوں بجائے میرے ٹویٹ پہ کمنٹ کرنے کے وہوں کو اور کمنٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ تضادات جب تک آپ کی زندگیوں میں قومی زندگی میں جب تک دور نہیں ہوں گے آپ کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتے بول اڑھائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتا رمیز راجہ سوہیب الوی جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر